اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سبی لوگ خیریت سے ہوگئے دوستو دیکھئے آج ہم بات کرنے والے ہیں صلاة الاولیاء کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جب نام اس میں صلاة الاولیاء آیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو اللہ کے ولی کیا کرتے تھے اور یہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے اتنا پاورفل عمل ہے یہ کہ اس کو پڑھنے کے بعد اس کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کی خواہش ہی پوری ہو جائے گی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کی جتنی بھی بڑی مراد ہے تمنا ہے خواہش ہے اسی دن پوری ہو جائے گی لیکن اس عمل کو آپ کو کرنا پڑے گا اب کیا کرنا ہے آپ کو صلاة الاولیاء کی لیے دو رکعت نماز آپ کو پڑھنی ہے صلاة الاولیاء ہی نیت کرنی ہے جس طریقے سے فرض نماز کی جس طریقے سے سنت نماز کی آپ نیت کرتے ہو اسی طریقے سے نیت کرنی ہے لیکن اس کے اندر فرض کی جگہ صلاة الاولیاء لگانا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ صلاة الاولیاء کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے نیت کرنی ہوگی پہلے تو آپ پاکو صاحب ہو جائے اور اس کو اس کو جو ہے تو عشاقی نماز کے بعد کرے تو اچھا رہے گا یا رات میں تنہائی میں کرے تو بہت ہی اچھی بات ہے ٹھیک ہے اب رات کے وقت میں آپ کرنے کے لیے بیٹھ جائے اس عمل کو ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ اچھی طریقے سے وضو کر لے پاک ہو جائے اس کے بعد میں جو ہے تو جا نماز بچھا لے اس کے بعد میں آپ نیت کر لے صلاة الاولیاء کے لیے دو رکعت کی نماز ہوتی ہے صلاة الاولیاء کی اس کو آپ کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو پہلی رکعت میں آپ کو کیا کرنا ہے سورہ فاتحہ آپ کو سات مرتبہ پڑھنا ہے سات مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور ایک مرتبہ سورہ کافرون پڑھنا ہے سات مرتبہ سورہ فاتحہ ایک مرتبہ سورہ کافرون پڑھنے کے بعد میں آپ کو جس طریقے سے ہم نماز پڑھتے اس طریقے سے روکو میں چلے جانا ہے اس کے بعد میں سجدے میں سے آگ کر کے پھر دوسری رکعت میں آپ کو سات مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور ایک مرتبہ سورہ اکھلاس پڑھنا ہے پہلی رکعت میں سات مرتبہ سورہ فاتحہ اور ایک مرتبہ سورہ کافرون دوسری رکعت میں سات مرتبہ سورہ فاتحہ اور ایک مرتبہ سورہ اکھلاس آپ کو پڑھ لینا ہے اس کے بعد میں جس طریقے سے نماز ہم پڑھتے اسی طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے اس کے بعد میں آپ کو جو ہے تو اپنے ہاتھ اٹھا لینے ہیں ہاتھ وغیرہ فیر لینا ہے سلام وغیرہ فیرنے کے بعد کی بات بتا رہو ٹھیک ہے نماز پوری مکمل ہونے دینا دو رکعت اور سلام وغیرہ فیرنا ہونے کے بعد میں آپ کو ہاتھ اٹھانے ہیں اور اس دعا کو آپ کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے تو اس دعا کو آپ کو گیارہ مرتبہ پڑھ لینا ہے ساری چیزیں ہونے کے بعد میں گیارہ مرتبہ اس دعا کو آپ کو پڑھ لینا ہے اس کے بعد میں اپنے ہاتھ اٹھانے ہے اور ہاتھ اٹھا کر کے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو کچھ بھی آپ چاہتے ہو اس کو مانگنا ہے جیسے آپ شادی کے لیے کر رہے ہو رشتوں کے لیے کر رہے ہو یا کوئی اور کوئی خواہش ہے آپ کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو یا علم پانا چاہتے ہو یا کوئی اور چیز آپ پانا چاہتے ہو تو انشاءاللہ آپ دعا کر لیجئے اور اپنے چہرے پر ہاتھ فیر لیجئے اور وہاں سے اٹھ جائیے اور اپنے بستر پر جا کر کے سو جائیے انشاءاللہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے ہی آپ کی جو تمنا ہے خواہش ہے وہ پوری ہو جائے گی اور آپ کو آپ کی سوچ سے زیادہ مل جائے گا آپ مطلب آپ کی عقل وہاں تک گئی بھی نہیں ہوگی اس سے کہیں زیادہ جو ہے تو آپ کو اس کے اندر جو ہے تو عجر اس کا مل جائے گا صلات الاولیاء اللہ کے ولی جو ہے تو زیادہ در اس کو کیا کرتے تھے اور اس سے ہزاروں فائدے لیا کرتے تھے تو آپ کو بھی چاہیے کہ اس کو اپنی لائف میں ایک مرتبہ ہی کر کے دیکھ لیں انشاءاللہ آپ کی لائف آپ کی زندگی بدل جائے گی اور جتنی بھی آپ پر مطلب دکھوں کے پہاڑ آ چکے ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جائے گے دور ہو جائے گے آپ سے ٹھیک ہے تو اس کو آپ ضرور کریں دو رکعت نماز ہوتی ہے زیادہ نہیں ہوتی ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا کس طریقے سے کرنا ہے پہلے رکعت میں آپ کو سات مرتبہ سورہ فاتحہ اور ایک مرتبہ سورہ کافرون پڑھنا ہے دوسری رکعت میں آپ کو سات مرتبہ سورہ فاتحہ اور ایک مرتبہ سورہ اکلاس پڑھنا ہے جس طریقے سے نماز ہم پڑھتے ہوئی سے ہی پڑھنی ہے باقی نماز ٹھیک ہے اس کے بعد میں جو ہے تو آپ کو گیارہ مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے دعا کو پڑھنے کے بعد میں آپ کو جو کچھ بھی خواہش ہے آپ کو وہ مانگ لینی ہے اور اپنے بستر پر جا کر کے سو جانا ہے تو اس طریقے سے آپ صلات الاولیاء کا اگر آپ عمل کر لیتے ہو انشاءاللہ یہ لائف میں ایک بار بھی کرتے ہو آپ تو انشاءاللہ آپ کو بہت سارے فائدے اس کے دیکھنے کو مل جائے گے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک شیئر ضرور کریں ساتھ ساتھ دوسرے چینل کا لنک موجود ہے اس کو بھی جا کر کے سپورٹ سبسکرائب ضرور کر دے میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ